بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اے اے سنساری سوم سے مطالب کچھ عرض کرتا ہوں روزہ روزہ سوم لفظ روزہ عربی کے لفظ سوم کے تقاضے پورے نہیں کرتا یہ فارسی لفظ ہے بہتر ہے سوم ہی کہا جائے سوم ساما یسوم و سیامن سیامن اس کا مصدر ہے اور سوم اسم ہے واحد جمع دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ اس کے بنیادی معنی ہے کسی کام سے رک جانا لیکن جائز کاموں سے رکنا مثلا کھانا پینا بولنا سیکس کرنا وغیرہ وغیرہ لیکن کس کام سے یا کن کن کاموں سے رکنا ہے یہ عبارت بتاتی ہے یہ کانٹسٹ بتاتا ہے آرڈر بتاتا ہے جس نے آرڈر دیا ہے وہ بتائے گا سوم کے احکام مکہ میں نہیں بلکہ مدینہ میں حکومت قائم ہونے کے بعد دیے گئے عراقین حکومت پر ایک خاص مقصد کے حصول کے لئے لاغو کیے گئے تھے اب یہ عراقین حکومت پر لاغو کیے گئے تھے اس کی کیا دلیل ہے سنیے یہ استلاح یہ استلاح پہلے نہیں اس سے پہلے مومین کو بکارا گیا مومین کا کہہ کر لیکن یہ استلاح استعمال نہیں کی گئی یہ مومنی صفح سے متصف لوگوں کی لئے ہے ایمان کی صفح سے متصف لوگوں کی لئے ہے لیکن یہ استلاح مدینہ میں آکر استعمال کی گئی ہے قرآن نے مطلب ہے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے امن قائم کر دیا دیکھیں اس کو ذرا غور سے سمجھئے گا اس کا مطلب ہے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے امن قائم کر دیا یعنی حکومت قائم کر دی اسلامی حکومت جب قائم ہو جاتی تو امن قائم ہو جاتا ہے 244 کی پچپن میں کہا گیا ہے یہاں اس میں فائل مومن استعمال نہیں کیا گیا مومن تو یہ یقیناً ہیں لیکن یہاں یہ امن دینے کے لئے کہ معنی میں آئے گا یہ معنی بنفسی ہی آتا ہے بنفسی ہی آتا ہے جیسے آمنہ ہم آمنہ ہم من خوف 106 کی 4 سورہ قریش کی آیت نمبر 4 کہ اس نے انہیں امن فرام کر دیا امن دے دیا اس نے انہیں امن دے دیا آمنہ ہم من خوف خوف سے نجات دے دی خوف سے امن دے دیا اور دل سے یقین کرنا جیسے ہم ایمان لانا کہتے ہیں وہ با کے سلے کے ساتھ آتا ہے با بے کے سلے کے ساتھ آتا ہے جیسے اللہزینہ یومنون بالغیب یہ بے آ گیا وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں 2 over 3 سورہ بقرہ کی 3 تو یہ بے کے سلے کے ساتھ آتا ہے با کے سلے لہٰذا قرآن خاص طور پر یہ سوم لاغو کر رہا ہے حکام عراقین حکومت پر عراقین مومن رولرز پر اسلامی حکومت کے مومن رولرز عراقین حکومت ان پر لاغو کر رہا ہے پارٹیکولرلی اگر دوسرے بھی استفادہ کریں تو بہت خوب ہے لیکن لاغو ان پر کیا گیا ہے یہاں اس بیان میں میں آیات کے ترجمہ ستراجم سے بحث نہیں کروں گا جناب ترجمہ پیش نہیں کروں گا ترجمہ آپ کوئی ساوی پڑھیں اٹھا کر دیکھ لیجئے پڑھ لیں کل پانچ آیات ہیں سارا میٹر کیلئے آ رہے ہیں ترجمہ کے اندر جو ترجمہ وہ کریں گے وہ ہی میں بھی کروں گا بخرا کی 180 3 سے لے کر 187 تک پانچ آیات ہیں یہ آپ نکال کر پڑھ لیں اور ترجمہ پڑھ لیں میں اس کے وہ گوشے کھول رہا ہوں جو کسی نے نہیں کھولے ان کو سمجھ لیے تو پھر کوئی ساوی ترجمہ آپ کے لئے کارامت ہوگا آپ دیکھیں کہ سوم کی حکمت اس کی غرض غائت اس کی why of it کیا ہے ایک تو حلال کاموں کے روک دینے سے حرام کاموں سے رکنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے جب سارا دن بھوکا رہے گا تو ایک وقت بھی مل جائے رہا کھانا دن میں وہ شکر کر رہے گا اس سے تو بہتر یہ لہذا وہ حرام کاموں سے رکنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے اگر اس کو حلال کاموں سے بھی روک دیا جائے یہ ایک تو یہ حکمت ہے جیسا قرآن کہتا ہے کہ سوم سے تقوی حاصل ہوتا ہے جیسا قرآن کہتا ہے سوم کی غرض غائت یہ کہ اس سے تقوی حاصل ہو تقوی 183 آیت نمبر 183 اور دوسرا یہ کہ شکر گزاری کے اس کے اندر صفت پیدا ہو جائے 185 شکر گزاری کے صفت پیدا ہو جائے کم پر گزاری کے صفت پیدا ہو جائے 185 اور تیسری اور سب سے بڑی غرض یہ ہے کہ تم اس ٹریننگ سے اس قابل ہو جاؤ کہ تمہارے اندر قرآن کے رہنمائی میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ لِتُقَبِّرُ اللَّهَا 185 آیت نمبر 185 لِتُقَبِّرُ اللَّهَا کہ تم اللہ کے تمام کو تمام قرآن پر بڑا ثابت کر کے دکھا دو ظاہر ہے کہ اللہ تو انفیزیبل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی عدیان پر عدیانِ عالم پر اللہ کے اس دین کو غالق اور بالتر کر کے ثابت کر کے دکھا دو تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے اس صلاحیت کے حامل تم ہو جاؤ جیسے کہ قرآن کہتا ہے لَيُزْهِرَهُ وَرَدْدِينَ كُلَّهِ 48 over 28 تاکہ تُو اس دین کو باقی تمام عدیانِ عالم پر بڑتر ثابت کر کے دکھا سکے اس ماہ میں اسٹیٹ قرآن کی رہنمائی میں ہر ہر شعبے سے مطالق ایکسپرٹ تیار کرتی ہے یہ ٹیم تیار کرتی ہے ایکسپرٹس کی مطالقہ شعبے کی ایڈمن اپنے افسران کو نئے نئے کورسز کی تربیت دیتی ہے مختلف کورسز ان کے تربیت دیتی ہے ہر افسر کے کورس کا دورانیا اس کا بیچ میں دورانیا مقرر کرتی ہے ایڈمن مقرر کرے گی فلاں کورس کے لئے دس دن سپوز فلاں کورس کے لئے کورس کے لئے دس دن فلاں کے لئے پانچ دن فلاں کورس کے لئے بیس دن بڑا کورس ہے یہ کورس کے ایام مطالقہ شعبے کی ایڈمن مقرر کرے گی قرآن نے صرف مہینہ مقرر کیا ہے ڈیز مقرر نہیں کیے یہ دن مقرر کرنا ایڈ من کا کام ہے تب ہی قرآن نے کہا ایامم مادودات دیکھیں ذرا غور کیسے الفاظ پر ایامم مادودات کہا ہے کہ بتائی گئی گنتی کے دن بتائی گئی گنتی کے دن مادود با وزن مفعول جو گنتی بتا دی گئی جو دن مقرر کر دیئے گئے یہ اصل مقصد اور عراقین حکومت پر سوم لاغو کرنے کا یہ مہینہ بڑا اہم ہے جناب کیونکہ اگلے مہینے جو حج کے آ رہے ہیں جہاں جہاں علم سے لیس ہو کر یہ ٹیم جائے گی جی ایچ کیو میں جنرل ہیٹ کورٹر میں بیت اللہ میں وہاں جائے گی دنیا کے الجھے مسائل شل جانے کے لیے جیسا کہ حج کا مقصد بیان کیا خذن لیلعالمین تیریو اور نائٹی سکس خذن لیلعالمین تمام کل عالم کے لیے کل یہاں سے ہر ہر میٹر کی گائیڈنس ملے گی یہ گائیڈنس کو درو دیوار بیلڈنگ تھوڑی دے گی ان لوگوں نے دے نہیں ہے گائیڈنس ملے گی یہاں یہ کہا اور کہا حدن لیلناس ونیٹی فائیو میں سورہ بغرہ کی ونیٹی فائیو کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت وہاں کل عالم کو ہدایت یہ لوگ جا کر دیں گے یہاں سیکھیں گے قرآن سے ہر میٹر لیلناس ونیٹی فائیو سورہ بغرہ کی یعنی قرآن سے تیار ہو کر ٹیم وہاں پہنچے گی اور کل عالم اس سے فیضیاب ہوگا یوں یہ دین اسلام کو کل عالم پر برطر ثابت کر کے دکھانے کے قابل ہوں گے دکھائیں گے یہ ہے اس کا کل کس کی کل غرض و غائط سوان کو لاگ کرنے کی کہ وائی آف اٹ یہ ہے جناب سرکاری سوم اور اس کی غرض و غائط میں ترجمہ میں نہیں گسا ہوں وہ بتانا چاہا ہے میں نے کہ جو کسی نے نہیں بتایا والسلام